علیہ السلام کا کیا مطلب ہے اور کس کو کہہ سکتے ہیں علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو اسی کو پلٹا دے تو السلام علیکم السلام علیکم تم پر سلامتی ہو السلام علیکم کا لفظ آپ سب کے لئے بھیل سکتے ہیں یہ سب کے لئے جائز ہے علیہ السلام کا لفظ علیہ حضرت نے فرمایا کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے لئے استعمال کرنا چاہیے بعض لوگ اس لفظ کو اہلِ بیتِ اتحار کے لئے بھی بولتے ہیں شرعان جائز میں بتاتا ہوں شرعان جائز لیکن اگر کوئی شخص علیہ السلام اس نیت سے کہتا ہے کہ وہ معصوم ہے تو ناجائز جملے پر دیان نہ کھئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہے شرعان جائز علیہ السلام اگر کسی نے گہر نبی کے لئے بھی کہا شرعان جائز لیکن اگر اس نیت سے کہا اس نیت سے کہا کہ وہ معصوم ہے اس لئے علیہ السلام جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں ان الانبیاء کلہم معصومون ان الخطائی ان السغیرتی وان القبیرتی قبل النبوتی و بعد النبوت تمام کے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں چھوٹے گناہ سے بھی بڑے گناہ سے بھی نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی یہ عقیدہ ہے لسنت کا تو انبیاء کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے محفوظ ہے ان کو کیا کہہ سکتے ہیں محفوظ کہا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں گناہ سے محفوظ فرما لیا ہے معصوم سب دو شخصیت اب اگر کوئی شخص علیہ السلام غیر نبی کے لئے یا اہلِ پہتے اتحار کے لئے اس نیت سے اس ارادے سے کہتا ہے کہ وہ معصوم ہے تب علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے سمجھ گئے بات تو ان کے لئے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس کو کہہ سکتے ہیں قرآن مقدس میں رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ وردوان قرآن میں دو مقام پر آیا ہے ایک ساتھوے پارے میں اور ایک تیسوے پارے میں دو مقام پر آیا ہے ساتھوے پارے میں صحابہ اکرام کے لئے تذکرہ ہے تیسوے پارے میں وہ تذکرہ ہے وہ مومنین کے لئے تذکرہ ہے کس کے لئے یعنی رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے یہ صحابہ اکرام کے لئے بھی ہے اور ہر اس مومن کے لیے ہے جس سے میرا اللہ راضی ہے سمجھ گیا یعنی اس کا مطلب صحابہ کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہو اور اولیاء ازام جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو یہ جائز نہیں اس کے خلاف کوئی دلی نہیں ہے کہ آپ ولی کے لیے رضی اللہ عنہ کے لفظ استعمال نہیں کر سکتے آپ استعمال کر سکتے ہو رضی اللہ عنہ کے لفظ استعمال کرنا جائز ہے اور اس پر میں فتاوہ شامی کا بھی حوالہ دے سکتا ہوں اور بے شمار حوالی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں وقت اجازت نہیں دیتا ہے بس اتنا آپ سمجھ لیجئے ٹھیک اب اس کے بعد رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی اس پر رحمت ہو سمجھ گئے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم پر سلامت ہی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو اور اس کی برکتیں ہو یہ آپ سب کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک سب کے لئے لیکن رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حافظ قرآن بھی اگر انتقال کر جائے کوئی مومن شخص بھی انتقال کر جائے کوئی متقی شخص بھی انتقال کر جائے کوئی عالم دین بھی انتقال کر جائے کوئی حافظ قرآن یا اللہ کا کوئی محبوب بھی انتقال کر جائے ان سب کے لئے رحمت اللہ علیہ کا لفظات استعمال کر سکتے ہیں یہ سب کے لئے جائز ہیس میں کوئی ممانعہ نہیں علیہ السلام میں ایک چیز اور سمجھا دیتا ہوں کہ آپ پڑتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یعنی اگر آپ اہل سنت کا کیا نظریہ ہے کہ اگر آپ کسی کے لئے السلام کا لفظ استعمال کرنا ہے تو پہلے نبی کا تذکرہ کرو اور اس کے تابع ہو کرو اس کے ماباد جو ہے آپ ان کا تذکرہ لاسکیو اسے کہا گیا آپ درود پڑتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تو صلی نبی کے لئے بھی کہا گیا اور آپ کے آل کے لئے بھی کہا تو اس طرح بیچ میں آپ واو لگا کر کے آپ چاہوے تو ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دونوں طریقے جائز ہیں